بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ ویورس امید خیریہ سے ہوں گے جہاں رہیں کچھ نہ ہے آباد رہیں آمین آج میں بنا رہی ہوں یہ صبح کا ٹائم ہے تقریباً دس گیارہ بجے کا ٹائم تھا سارے دس بجے کا تو میں نے کہا لانچ میں کچھ اچھا سا بنا لوں تاکہ بچے شوق سے کھا لیں سکول سے آکے تو میں نے سوچا ہاں یہ بنا لوں اور وہ بھی ایزی کو کھلیں بہت ہی جلدی سے بن جاتی ہے بھی میں نے یہ لیفٹ سے اپنا یہ سامان مگایا سامان اوڈر کیا تو میرا تقریباً آدھے گھنٹے میں سامان آ بھی گیا آج میں نے تھوڑا سا یہ مگایا جس چیز کی ضرورتی ہو بس میں نے مگا لیا تھوڑا تھوڑا اور اس کے لئے میں نے مگایا ہے تھائیس مگایا ہے سوفی والوں کے بہت اچھی سے تھائیس سے بنتی ہے وہ ان لیس تھائیس جو ہوتے ہیں ان لیس بریسٹ بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے آف تیجی مگایا میں نے اور ایک پیکٹ میں نے مگایا حلیم مکس کا شان کوئی حلیم ریسیپی ہوتی ہے اس کا اس کے لئے دیکھیں میں نے اوائل لیا تھوڑا سا اور اس میں درک لستن ڈال کے اور مسالہ ڈال کے جو حلیم مکس میں پیکٹ آتا ہے اور اس کی اسکپ ہو گئی ہے ویڈیو جو میں بنا رہی تھی تو یہ ہے اس طرح سے میں نے مسالے کو بھون لیا اور چکن کو اچھا طریقے سے اور اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کے آدھا پیالی پانے ڈال کے پیالا اس میں رکھ دیا ہے تقریباً گلنے کے لئے بلکل اچھی طرح بلکل گل جائیں گے پھر یہ حلیم مکس میں دوسرا پیکٹ ہوتا ہے ڈالوں والا اس میں تقریباً اچھا خاصا آدھا پتیلیا پانی ڈال کے اس میں یہ مکس کر کے میں اس کی مدر سے اچھی طرح تاکہ کوئی گھٹلیاں وغیرہ نہ ہو اور دھولے پر چڑھا دوں گی تاکہ یہ اچھی طرح سے اوپل جائے اور بن جائے یعنی گاڑی ہونے تک ہم اسے پکائیں گے اور یہ دیکھیں چکن ہماری گل رہی ہے چکن کو بلکل اچھی طرح سے گلائیں گے بلکل بہترین طریقے سے گل جائیں چکن تو پھر میں اس کو کانٹے کی مدر سے اس کے ریشے کر لوں گی اسے میں گرائنڈ نہیں کروں گی ورنہا بہت بھوسا بھوسا سے ہو جاتی اور پھر اچھا ٹیسٹ نہیں آتا ہے اسی لئے میں نے اس کو تھائس والی بنگایا تاکہ یہ اس طرح چکنی سی ہوتی ہے اور اس کا جوسی سا بنتا ہے مزا آتا ہے اور ورنہا تو خوشکو یادی جو بریسٹ کی ہوتی ہے دیکھیں میں نے اس کو ڈال کے چکن کو جو ریشے کر رہے تھا اور جو مسالہ تھا وہ بھی سی مرہا مل کر دیتا ہلیم میں اور اچھی طرح گھاڑا ہونے تک پکایا اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر دیا یہ دیکھیں کتنی لذیس سی اور گھاڑی گھاڑی ہلیم تیار ہوئی فٹا فٹ منٹوں میں جب بھی آپ کو یا ایسی جلدی سی ایمرجنسی ہو آپ فوراں یہ بنائیں اور بہت ہی مزیدار حلیم بنتی ہے اور بہت ہی بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں اور بہت اچھی سی مزیدار سی حلیم آپ کو مل جاتی ہے گھر میں ریسٹورنٹ سٹائل کی بہت مزیدار ہوتی ہے اور اس پر میں نے چاٹ مسالہ ڈال دیا ہر نیشن کے لیے پیاس ہلتر فائی کر لی تھی اور ہرہ دھنگا ہے اس میں اور پودینہ ہے اور ہری مرچے گاٹ لیں اندرک گاٹنے جو آپ ڈالتے ہیں حلیم میں جو کھانا اچھا لگے سر بہتا ہے لہمو ہے سب جیسے ڈال کے رکھ لیں نان مغالیں بہت مزیدار سا آپ کا لنچ ہو جائے گا بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور جلدی سے بن جائے گا بلکل ہی فٹا فٹ بن جاتی ہے یہ حلیم آپ لوگ ضرور کرائی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکون کو ضرور پریس کیا کریں اب مجھے اجازت دیں اور ضرور ضرور ایسی ریسپی آپ لوگ جلدی سے جھٹ پٹ والی بنا لیا کریں بہت مزیدار سی ریسپی ہے یہ آپ لو ملیم ہے مجھے گا ریسی